اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو جناب یہ ویڈیو کلپ ہے ٹیوزڈے کا اور ٹیوزڈے کی ہماری جو سہری ہوئی تھی وہ ہیتی آغا خان ہاسپٹل میں تو بس اس کے آگے میں اور کچھ شوٹ نہیں کر سکی ہاسپٹل میں کیوں تھے کس لیے گئے تھے یہ آپ کو آگے پتہ چل ہی جائے گا تو بس پورا دن جو ہے ہمارا بڑا ٹیوزڈے کا اپسٹنگ گزراتا تو اس لیے میں کچھ اور زیادہ شوٹ نہیں کر سکی اور یہ جناب یہ آج کی سہری ہے تو بس سہری میں کچھ خاص نہیں بوائل ایگز اور کھجلا وغیرہ لے لیا تھا اور اس کے بعد جائز میں آگئی تھی جوڑا کچھن میں یہ سارے کام نہ کر رہی یہ دباہر کا قائم ہو رہا تھا تو بس یہ میں ایک مسالہ پروپیہ کر رہی ہوں انشور یہ سب آپ لوگ بھی دھنے بناتے رکھتے ہوگے میں نے لیا جیرہ سابود دھنیا اور سابود لال مرچے آپ اس میں گول والی مرچے بھی یوز کر سکتے ہیں بس ان کو اچھے سے روز کرنینا ہے جب ایک اچھی چیزی دھنیا کی پکو آنے لگے تو بس ہمیں اسے پیس لنا ہے وہ اس کے اس طریقے کے فارم میں آ جائے گا تو یہاں جناب میں بنانے جا رہی ہوں کاٹھیاواری چھولو کا مسالہ میں بنانے جاری تھی اگین کاٹھیاواری چنے تو گائز بس ایک بول میں تھوڑا سا پانی لیا ہے دھنیا ایٹ کیا ہے مرچ ایٹ کروں گی پیساوہ دھنیا پیسیوی مرچ پیسیوی حلدی وہی جو سارے روٹین کے مسالے ہوتے ہیں وہ ایٹ کیا ہے ایکسٹرہ جو میں نے اس میں ایٹ کیا ہے وہ ہے چائنیز سالٹ اور چاٹ مسالہ بس جناب یہ ساری چیزوں کو اچھے سے تھوڑے سے پانی میں گھول لینا ہے گھول ہم نے تیار کر لینا ہے تو یہ ہمارا مکسٹر بن کے ایک ریڈی ہو جائے گا کاٹھیاڑی چنے بہت ایزیلی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور میرے پاس کام بہت زیادہ تھا تو اس لیے میں نے ڈیسائٹ کیا کہ میں اگین آج کاٹھیاڑی چنے بنا لوں اور یہ میرے گھر میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں تو اس لیے میں نے یہ دوبارہ سے آج بنا لیے یہ میں نے ایٹ کیا ہے چاٹ مسالہ دو بڑے کھانے کے چمچ بھر بھر کے ایٹ کیا ہے کیونکہ سارا فلیور ہی چاٹ مسالے کا ہی ہوتا ہے اس میں اور پھر میں ایٹ کروں گی اس میں تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر میرے پاس حلدی آلموست ختم ہو گئی تھی اور جو ہمارے محلی کی جو پرچون کی دکان ہے وہ بھی بنتھی تو بس میں نے پھر یہ ییلو فوڈ کلر سے کام چلایا اس کے بعد میں نے ایٹ کیا تھا چائنیز سالٹ آپ اس کی جگہ چکن پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ضرور لازمی کاٹھیا ہڈی چنوں میں چاہتا ہے تو اس کے بغیر فلیور نہیں آتا اور اب یہ جو مسالہ میں بھر بھر کے جو دو چمچ ایٹ کری ہوں یہ وہی مسالہ ہے جو ہم نے ابھی بھون کے ریڈی کیا ہے تو بس جناب یہاں پہ میں نے یہ ہری چٹنی تیار کر لیا یہ چٹنی جب ہم کٹھیا وڈی چنیں سرف کریں گے تب یہ اوپر سے ڈالی جائے گی یہاں میں کر رہی ہوں آلو بوائل اور بوائل کرنے کے بعد میں نے اچھے سے میش کر لیے اس میں ایٹ کیا ہے نمک اور وہی روسٹڈ مسالہ یہ میں نے تھوڑا زیادہ پیس لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ آج کی میرے کھانوں میں خوب زیادہ لگنے والا ہے پھر اس کے بعد میں نے ایٹ کی حلدی اور دین پھر یہاں پہ پھر میں نے اگین چارٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ ایٹ کروں گی لیمو کا رس اور ہری مرچیں ہرا دھنیا بس جناب اس آلووں کے مکسٹر کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ اگین مجھے تھوڑی سے حلدی کا کلر کم لگا یلو کلر کم لگا تو پھر میں نے اگین یہاں پہ فود کلر ایٹ کر دیا ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے دیں گے ریسٹ یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سے بال کہلے یا جگ کہلے اس میں میں نے املی کا پلپ لیا ہے املی کا پانی لیا ہے اور اس میں جو ہے میں نے کالا نمک ایٹ کیا ہے اور پھر میں ایٹ کروں گی چارٹ مسالہ اور یہ ہمارا املی کا پانی بن کے ہو گیا ہے ریڈی یہ بھی کارٹی آڈی چنوں میں سرونگ کے ٹائم پہ یوز ہوگا بس جناب یہاں پہ میں تیاری کر رہی ہوں چنے بنانے کی وہ جو سالہ مکسچر ہم نے بنا کے رکھا تھا تھوڑے سا آئل میں اچھے سے بھون لیا اور یہ ہمارے سارے ابلے ہوئے چنے یہ میں پاس فریز ہوئے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیے جب بھی کارٹی آڈی چنے بنائے تو آپ چنوں کا پانی لازمی تھوڑا بچا کے رکھا کریں کیونکہ اسی سے ہی اچھا سا ایک چنوں کا فریور آتا ہے اور سارے اور چنوں کی غزائیت بھی ہمیں مل جاتی ہے بس جناب تھوڑا سا یہاں پانی میں نے اور ڈالا اور اس کے بعد تھوڑی دے کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور یہاں میں بنا رہی ہوں ہرے مسالے کی پھلکیاں لیا ہے دہی اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کیا ہے اس کو ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے اچھا میں اگین روزے سے تھی اور مجھے بہت زیادہ دہا نہیں تھا بہت ساری چیزیں مجھے کرنی تھی کام کرنے تھے تو میں یہاں پر ایٹ کرنا بھول گئی نمک آپ اس اسٹیج پر نمک بھی ضرور ایٹ کیجئے گا میں نے ایٹ کیے یہاں پر یہ وہی ہری چٹنی جو ہم نے منا کے رکھی تھی یہ دو سے تین بڑے بڑے کھانے کہ چمچ ہم دہی میں مکس کر دیں گے اور یہ ایک مزیدار سا ہمارا فلیور فل سا دہی والا مکسٹر بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد میں نے یہ پھلکیاں دہی میں ایٹ کر دیں پھلکیاں جو ہے وہ میں مارکٹ سے لے کر آئی تھی یہ آرام سے ایزیلی مل جاتی ہے ہر سٹور پہ گلی محلے کی دکان پہ آرام سے یہ مل جاتی ہے بس تھوڑی دیر کے لیے میں نے انہیں روم ٹمپریچر پانی پہ بھیوکے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے سوک ہو جائے مرم ہو جائے تو بس جناب یہاں پہ وہ ہی میں نے روم رسکڈ مسالہ خود پر سے ایٹ کیا اور ہماری یہ ہرے مسالے والی پھلکیاں بن کے ہو گئے ہو رہی تو جناب میں بنانے جارے ہی ہوں بیٹ پکورا بیٹ پکورے کے لیے بیسن لگی بیٹ پکورے جیسے ہم آلو کی پکورے وغیرہ میں بیسن کا بیٹر بس بیسن کی بیسن کا بیٹر میں یہاں پہ تیار کر رہی ہوں اس میں جو ہے اگر آپ ایٹ کرنا چاہے تو چامل کا آٹا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی کرسپی بیٹ پکورا بن کے ہمارے ریڈی ہوں گے یہاں پہ لیے اور میں نے بیسن میں اکچھے سے مکس کر دی بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور مسالوں کو مکس کرتے جائیں گے اور ایک سموچ سا ہمارا بیسن کا بیٹر بن کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا میں پانی ایٹ کرتی جا رہی ہوں اور بیسن کو اچھے سے پھیٹ رہی ہوں تا کہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور ہمارا ایک بہت اچھا سا مکس جائے بیسن کا بن کے ریڈی ہو جائے کیونکہ جب یہ بیٹ پہ کوٹ ہوگا تو یہ اچھا لگے گا تھوڑا پھولا سا لگنا چاہیے اور کوئی بھی اس میں گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے تو بس جناب یہ ہمارا بیسن والا بیٹر ہو گیا ہے بلکل ریڈی میں نے تھوڑا زیادہ بنا لیا تھا کیونکہ شہداد کو فرائز وغیرہ بھی بنانے تھے اس لیے آپ اپنا حساب سے لیجے گا یہاں پہ جناب ڈینر کی تیاری بھی ساتھ ہی ساتھ کر رہی تھی آپ کو پتہ یہاں پہ کراچی میں گیس کی بہت ہی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو میں بس سوچا چکن کا جلدی سے بننے والا فرائی گوش بنال لوں پیسی ہوئی پیاس اوائل میں ایٹ کی جب وہ اچھے سے بھون گئی تو پھر میں نے ٹیماٹروں کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا اس میں سابود ٹیماٹر نہیں جاتے ہیں پسی ٹیماٹر جاتے ہیں تو میں پاس رکھا باتا ٹیماٹروں کا پیسٹ بس وہ ایٹ کیا پھر وہ ہی روسٹڈ مسالہ دو بڑے چمج بھر اس میں ایٹ کر دی اور سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر کے میں دھککن ڈھانکے تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی اور اس کے بعد اسے بہت اچھے سے بھون لوں گی اور آخر میں میں کالی مرچ اور گرم مسالے کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پہ جناب وہی بریڈ پکوڑے کی ہو رہی ہے تیاری بریڈ لی ہے اس کے میں کنارے کار دیئے تھے اور پھر اس کے اوپر مکسٹر جو ہم نے پہلے بنا کے رکھا تھا اچھے سے بھر بھر کے اس میں آلو کا مکسٹر لگائیں گے کیونکہ جتنی اچھی ہم اس پہ کوٹنگ کریں گے آلو کی اتنے ہی مزیدار سے ہمارے یہ بریڈ پکوڑا بن کے ریڈی ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے لگائیں گے ہری چٹنی میں نے پہلے ہری چٹنی اس لیے نہیں لگائی کیونکہ اس سے بریڈ سوگی ہو جاتی ہے آلو کے مکسٹر کے اوپر لگا گئے بس اسے سینوچ کی شیپ میں ہم کر دیں گے کٹ اور یہ ہو گئے ہمارے بریڈ پکوڑے کے بریڈ تیار پھر اس کے بعد ہمارے کٹھی آرڈی چھولے بھی بن کے پکے ریڈی ہو گئے تو بس اس میں میں ایڈ کیا ہے کون فلور میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اجز کر دی جی گا یہاں پہ یہ ہو گئے ہے اور بس میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گی ہارٹ پوٹ میں اور ٹائم بہت زیادہ کم تھا اور سارے کام بہت جلدی جلدی کرنے تھے کیونکہ ممہ کے گھر بھی افطاری اور شہری میں نہیں ساری بنانی تھی گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے طیبہ اور ابو کے اور طیبہ بھی آفس جائی تھی تو اسی وجہ سے میں نے سوچا میں آج کے ڈینر اور افطاری وغیرہ کا انتظام کر لوں شربت وغیرہ میں نے پہلے ہی بنا کے رکھ دیا تھا صبح ہی تو بس یہ جو فرائی والا کام ہے نا یہ بس جلدی جلدی کرنا تھا اثر کا ٹائم ہو گیا تھا اور نماز وغیرہ پڑھ کے ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے تو بس یہاں پہ شہداد بھی میری ہیلپ کرانے آگئے تھے ایک پتیلی میں وہ فرائی کر رہے تھے اور میں یہاں فرائی کر رہی ہوں بریڈ پکوڑ تو بس جناب یہ دیکھئے اس پتیلی میں فرائی کرتے میں مجھے مشکل ہو رہی تھی لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کہ ٹائم کم تھا میں نے منج کر ہی لیا اور ساتھ شہداد بھی میرا ساتھ دینے آ گئے تھے تو بس کام ہمارا ٹائم لی اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے ساری افتاری ہم لو لے کے ممہ کے گھر چلے گئے تھے ٹائم پہ زیادہ کچھ میں شوٹ نہیں کر سکی اسی وجہ سے بہت سارے کام کرنے تھے پھر سارا تھامان ممہ کے گھر لے جانا تھا تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اور افتاری میں میرے خیال سے کوئی پانچ دس منٹ ہی رہ گئے تھے اور یہاں پہ بریٹ پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی ہم نے بریٹ کو اچھے سے بیشن کے مکسٹر میں فائکہ سوری تیابہ تو تھی لیکن جو گھر کے بڑے ہی ہیں وہ ہی نہیں تھے تو بلکل بھی آج افتاری میں بلکل بھی مزا نہیں آیا وہ میری ہسپٹل میں ایڈمیٹ ان کی آج اینڈوسکوپی ہوئی ہے الحمدلللہ ہو چکی ہے سارا پروسیجر ہو گیا اب سٹیبل ہے کل رات سے وہ ایڈمیٹ تھیں بسما اور فائکہ ان کے ساتھ تھیں ابھی ممہ اور میرے کزن وغیر گھر کے سارے لوگ وہ ہی ہیں میں اور تیابہ گھر دیکھ رہے ہیں تو اسی بیمار پڑی ہیں دونوں لگی ہوئی ہیں دیکھ نے کرنے میں یہاں گھر میں بھی ممہ تیابہ ہم لگے ہیں اب الحمدللہ وہ کافی بہتر ہیں کافی سٹیبل ہیں لیکن پھر بھی گھر بہت عجیب سا لگ رہے سونہ سونہ ہو گئے بہت زیادہ تو بس میں آپ لوگ سے یہی ریکویس کروں گی کہ میری پھپو کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھ گا اللہ تعالی ان کو صحت والی زندگی عطا کرے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا تو گائز بس آج کی افتاری ہو گئے نماز بغیرہ سے فری ہو گئے تیاب جو ہے وہ اب برتن برتن دھوڑی دھوڑی کیونکہ آج فائکہ بھی نہیں ہے اور کوئی ممہ بھی نہیں ہے تو ستھارا آج کام کا لوڈ اس پر آگیا تھا آج ہی میں افتاری بغیرہ رات کا ڈنر بھی بنایا تو میں نے آفیس سے آتی ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی مینج کرنا ساری چیز ہے تو بس جناب چلیے دیکھتے ہیں چلتے ہیں چائے پیتے ہیں اور آپ سے بھی ملتے رہتے ہیں اب وہ نماز پڑھ کے آگئے ہیں تو چلے دیکھیں بات کرتے ہیں ابھی کھانا بنایا لیکے میں آئی ہوں ممہ کے گھر پہ اور بس یہ دیکھیں میں نے بنایا فرائی گوش ممہ لوگ بھی ہسپٹل سے آگئے بس ابھی یہ لوگ سب کھانا کھائیں گے ممہ نہا نے گئی نہا کے آج ہے پھر اس کے بعد کھانا لگائیں گے فہد بھی آگیا اور یہ ہے جناب آج کا دنر چکن فرائی گوش تو جناب آج کا تھا یہی تک ولاغ امید کرتی ہوں اگر پسند آیا تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ